بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے کر پریشان ہے کہ انہوں نے گوگل ایڈسنس میں جو آئیڈنٹیٹی ویریفیکیشن ہے اور پھر جو ایڈریس ویریفیکیشن ہے وہ کیسے کرنی ہے کب کرنی ہے کس طرح کرنی ہے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے کیا ڈاکومنٹس بھیجنے اور خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے ڈاکومنٹس بھیجے اور وہ ویریفیکیشن جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے یہ سب چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ نے یہ ویڈیو غور سے سننی ہے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک فوراں پہنچ سکے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا جن لوگوں کا چینل ابھی ابھی مونٹائز ہوا ہے وہ اس کشمکش میں ہوتے ہیں کہ کب ہم نے آئیڈنٹیٹی ویریفائی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے تو آپ کا چینل مونٹائز ہو جاتا ہے تو یوٹیوب جو چیز میں نے فیل کیا ہے یوٹیوب جو ہے آپ کی ویڈیوز کو ریکمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کے ویوز یک دم بڑھ شروع ہو جاتے ہیں وہ اس لیے کہ یوٹیوب آپ کو ایک چانس دینا چاہتا ہے کہ آپ کا چینل ابھی ابھی مونٹائز ہوا ہے تو آپ کے چینل کو گروہ کرنے کا ایک چانس دیا جاتا ہے یوٹیوب کی طرف سے اب آپ کا یوٹیوب چینل مونٹائز ہو جائے تو آپ نے اسی طرح کام کرتے رہنے ہیں جس طرح آپ پہلے کر رہے ہیں اسی طرح ویڈیوز اپلوڈ کریں جس فریکونسی پر آپ کر رہے ہیں جن ٹرینڈنگ ٹاپکس پر آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں اسی طرح آپ کام کرتے رہیں اب یہاں پر دو قسم کے threshold ہیں گوگل ایڈ سینز کے ایک ہے ویریفیکیشن threshold اور ایک ہے پیمنٹ threshold جو ویریفیکیشن threshold ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ گوگل ایڈ سینز نے ایک ویریفیکیشن threshold سیٹ کیا ہوا ہے کہ جب آپ کی ویڈیو سے جو ریویوز ہیں وہ 10 ڈالر پر پہنچ جائے گا تو وہ آپ کو لنک بھیجے گا ویریفیکیشن کرنے کے لئے اور پیمنٹ threshold کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے اکاؤنٹ میں 100 ڈالرز ہو جاتے ہیں تو یوٹیوب نے ایک یہ threshold سیٹ کیا ہوئے گوگل ایڈسنس نے بھی کہ جیسے ہی 100 ڈالر ہوں گے تو پھر آپ اس کو withdraw کر سکتے ہیں 100 ڈالر سے کم جو کچھ بھی ہے وہ آپ withdraw نہیں کر سکتے فرض کیجئے کہ آپ کا چینل monetize ہو گیا ہے اور آپ نے کام کیا ہے اپنی ویڈیوز upload اسی طرح کرتے رہے ہیں اور جیسے ہی آپ کا revenue یوٹیوب سٹوڈیو میں 10 ڈالر کو cross کرے گا یا 10 ڈالر ہو جائے گا تو گوگل ایڈسنس کی طرف سے within 1 to 2 days آپ کو ایک ایمیل آئے گی اور اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ action required آپ کو اپنی identity جو ہے وہ verify کرنے کی ضرورت ہے اس ایمیل کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے میں نے یہ غلطی کی کہ میں نے اس ایمیل کو غور سے نہیں پڑھا جس کی وجہ سے پہلی دفعہ جو ہے میری identity جو ہے verification فیل ہو گئی آپ نے کیا کرنا ہے اس ایمیل میں instructions دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نے کون کون سی ID provide کرنی ہے depending on your country اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس ID کو بھیجنے کے وقت اور لکھا ہوتا ہے کہ within 1 to 2 business days آپ کی جو ہے identity verify ہو جائے گی تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس ایمیل کے نیچے آپ کو verify now کا ایک button ملے گا آپ جیسی اس پر click کریں گے تو آپ کو ایک page کھلے گا گوگل ایڈسنس کی طرف سے اب اس پہ دو یا تین چیزیں ہوں گے اس میں سب سے پہلے آپ کو legal name نظر آ رہا ہوگا اور اس کے بعد پھر کون کون سی ID آپ provide کر سکتے ہیں depending on the country آپ نے جو country ڈالی ہوئی ہے گوگل ایڈسنس میں payment کے لیے اس کے حساب سے آپ کو وہ options دے گا کہ یہ میں سے کوئی ایک ID آپ provide کر سکتے ہیں اور پھر اس کے نیچے front of the ID اور back of the ID کا option ہوگا اس پر click کریں گے تو آپ اپنے computer سے وہ چیز upload کر کے اور پھر submit کر سکتے ہیں اب یہاں پر کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے کہ اگر تو آپ سعودی ہیں میں مثال آپ کو سعودیہ کا دوں گا کیونکہ میں سعودیہ میں ہوں مجھے اس کا علم ہے تو اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں کہ جیسے ہی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پاکستان سے belong کرتے ہیں انڈیا سے بنگلہ دیش سے جہاں بھی ہیں اور وہ payment method جو ہے گوگل ایڈسنس میں سعودیہ کا اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ اپنی payments جو ہیں وہ سعودیہ منگوانا چاہتے ہیں اب مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے آپ سارے اتفاق کریں گے جو لوگ بھی گلف countries میں رہتے ہیں کہ یہاں پر جو اقامہ ہوتا ہے residence permit ہوتا ہے driving license ہوتا ہے اس پر آپ کا جو نام کے spellingز ہیں وہ بھی different ہوتے ہیں بعض دفعہ اور بعض دفعہ جو first name اور last name ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے کس چیز سے جو آپ کی home country ہے مثلا پاکستانی passport ہو گیا پاکستانی شناختی کارڈ ہو گیا اس پر نام کے spellingز different ہوتے ہیں آپ کے اقامے اور license پر جو سعودیہ کا ہے وہ different ہوتا ہے اس چیز میں کیسے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے سعودیہ یا قطر یا اومان جو کچھ بھی آپ نے اپنی country ڈالی ہوئی ہے اس کا جو permit ہے residence permit یا driving license ان documents پر جو name ہے جو spelling ہے وہ ہی spelling آپ نے legal name میں لکھنے ہیں اگر آپ کوئی اور spelling لکھیں گے اپنے چھناکتی کارڈ کے ساب سے پاسپورٹ کے ساب سے اب یہاں پر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ payment method جو country آپ نے ڈالی ہوئی ہے گلف country ڈالی ہوئی ہے لیکن آپ ان کو اپنا پاسپورٹ اور چھناکتی کارڈ بھید دیتے ہیں اس پر نام کے spelling بھی different ہے آپ کی country بھی different ہے تو وہ دیکھتے ہی اس کو google adsense جو ہے وہ اس کو reject کر دیتا ہے اور آپ کو email آ جاتی ہے کہ آپ کی identity جو ہے وہ verification جو ہے وہ fail ہو گئی اور بعض دفعہ google کو اتنا یہ fraud لگتا ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ سے verify کرنے کا option ہی نہیں دیتا بعض لوگوں کو 3 rise ملتی ہیں بعض لوگوں کو 4 بعض لوگوں کو 5 depends کہ آپ نے کونسی ID دی بھیجی ہے اس پر objection کیا لگا ہے اگر چھوٹا موٹا objection لگا ہے جیسے اس کے چار corner نہیں نظر آ رہے ہیں یا poorly lit ہے blurry ہے image جو ID پر تصویر ہے اس پر light زیادہ پڑ رہی ہے تو اس پر تو google آپ کو دوبارہ verification کرنے کا chance دے دیتا ہے لیکن اگر آپ نے سیرے سے ہی کام غلط کیا ہے کہ آپ کے جو payment method ہے google adsense پہ جو آپ نے country دی بھی ہے وہ آپ نے امان قطر سعودیہ دی بھی ہے لیکن آپ بھیج اپنا پاکستانی یا انڈین passport رہے ہیں اس پر نام بھی مختلف اس پر spelling بھی مختلف country بھی مختلف تو google اس کو as a fraud تسلیم کرتا ہے اور اس کو پھر آپ کو verification کا option ہی نہیں دیتا تو اس بات کا آپ نے خاص کیال کرنا ہے کہ جو country ہے google adsense میں جو country ڈالی بھی ہے اسی country کے government ڈیز بھیجنے ہیں اب جو gulf countries ہوتی ہیں وہاں ہمارے لئے فالنرز کے لئے اس میں صرف یا residence permit ہے یا license ہے اب لوگ غلطی کیا کرتے ہیں لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کی excitement میں کہ میں جلدی جلدی سے اپنی جو identity ہے وہ verify کر والوں تو اس کے کرتے کیا ہیں خاص خیال نہیں رکھتے جلدی سے اقامہ لیا license لیا گندی سی تصویر لے لی اس پر یہ خیال نہیں کرتے کہ تصویر پر light کتنی پڑھ رہی ہے light balance ہے کہ نہیں ہے blurry تو image نہیں ہے ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں سارے چاروں corner نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں خاص طور پر جو لوگ سعودیہ میں ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہاں پر خاص خیال رکھیں کہ گوگل جو ہے e-documents کو بالکل accept نہیں کرتا ہے آپ کا جو original residence permit ہے جو اقامہ ہے جو license ہے اسی کو accept کرے گا اور آپ نے کن چیز خاص خیال رکھنا ہے کہ چاروں sides جو ہیں corners جو ہیں وہ نظر آنے چاہیے تصویر میں light صحیح طرح پڑھنی چاہیے image پہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو تصویر ہے وہ بالکل بلر ہو یا اس پر flash پڑھ رہی ہو آپ کا نام تو visible ہو لیکن آپ کی تصویر visible آپ کی تصویر visible ہے لیکن آپ کا نام visible صحیح طرح نہیں ہے تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور میرا مشورہ یہ ہے کیونکہ میں ان چیزوں سے گزرا ہوں میں نے جلدی جلدی میں excitement میں کیمرے سے تصویر لی scanning mostly ہم جو لوگ ہیں وہ c s scanner یا کوئی بھی scanning tool جو ہے اس پہ color بھی change ہو جاتا ہے ا ڈی کا چاروں corner بھی صحیح طرح نظر نہیں آتے میں نے جو ہے میرا جو personal experience ہے میں نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھا میں نے خیال رکھا کہ چاروں corners بھی visible ہوں اور تصویر بھی visible ہو اور نام بھی visible ہو lighting بھی visible ہو color کو بھی کوئی issue نہ ہے لیکن پھر بھی مجھے ایک دن کے بعد email آگئی کہ it's failed اس پہ انہوں نے reason کیا دیا ہوا تھا کہ poorly lit government ID یہ انہوں نے reason لکھا ہوا تھا میں نے اسے lesson care learn کیا اور آپ کو میں کیا ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ سرے سے mobile سے تصویر کھینچیں اگر آپ mobile سے تصویر کھینچیں گے تو 99% chance ہے کہ وہ reject کر دیں گے کچھ لوگ جو ہیں وہ لکی ہو جاتے ہیں ان کا پہلے سے ہی ہو جائے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس chance بہت کم ہے دو سے تین chance ہیں صرف verify کرنے کے لیے تو آپ risk کیوں لینا چاہتے ہیں تو میرا جو personal experience ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پھر scanner میرے گھر پر scanner تھا میں نے scanner پر ID جو ہے اچھے سے scan کی آگے پیچھے سے scan کر کے اس کو upload کیا اس کو بھیجا اور within 12 hours مجھے email آگئی کہ identity verification successful تو اس پہ آپ پاس خیال رکھیں کہ اگر آپ کے پاس scanner نہیں ہے تو تھوڑی سی تکلیف کر لیں کسی بھی دکان پہ چلے جائیں پانچ ریال لگ جائیں گے دس ریال لگ جائیں گے یا کسی بھی دوست کو request کر لیں جس کے پاس scanner ہو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ scanner سے scan کرتے ہیں تصویر تو اس پہ کسی قسم کی کوئی glare نہیں ہوتی light imbalance نہیں ہوتا تصویر جو ہے وہ blurی نہیں ہوتی چاروں corner نظر آ رہے ہوتے ہیں اور گوگل کو بھی ایک impression جاتا ہے کہ آپ نے ایک professional کام کیا ہے آپ نے properly scan کر کے آپ نے بھیجیا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی fraud نہیں ہے تو within 6 to 12 hours آپ کو email آ جائے گی کہ آپ کے identity جو ہے verify ہو چکی ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے کہ گوگل نے جیسے ہی میری identity verify کی ہے depending on the country آپ کو پتا ہوگا گلف countries میں جیتنے بھی ID cards ہوتے ہیں یا driving license ہے اس پہ آپ کا address نہیں لکھا ہوتا جو آپ نے google adsense میں دیا ہوا ہے جیسے یورپ countries ہیں امریکہ ہے اس میں آپ کا address ہوتا ہے تو اس میں address verification کی ضرورت نہیں رہتی لیکن جو بھی گلف countries ہیں اس میں آپ کی جب یہ identity verify ہوتی ہے تو اس پہ کیونکہ address لکھا ہوا نہیں ہوتا تو google کیا کرتا ہے خود سے pin generate کر کے آپ کو ای میل آجاتی ہے کہ ہم نے آپ کا address verification جو ہے pin generate کر دیا اور within 3-4 weeks آپ کے address پر آ جائے گا جب آپ کی identity verification ہو جاتی ہے تو آپ کو جب آپ verification پر کلک کرتے ہیں google adsense میں تو آپ کو لکھا ہوا آ جائے گا کہ identity verification completed اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے address verification pending یا in progress یا in process یہ آپ کو چیز نظر آ جاتی ہے google خود بخود سے آپ کو pin روانہ کر دیتا ہے اور within 3-4 weeks وہ آپ کو pin موصول ہوتی ہے اس کے بارے میں میں ویڈیو الگ سے بناوں گا جیسے ہی مجھے pin جو ہے موصول ہوگی اس پر میں ویڈیو بنا کے upload کروں گا تاکہ آپ لوگوں کی رینما ہی ہو سکے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں کوئی چیز miss ہو گئی ہوگی تو آپ اس کو comments میں پوچھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا فوراں آپ کو اس بات کا جواب دوں اپنا اور اپنے گد و نوا کے لوگوں کا خاص خیال رکھئے گا اسی طرح محبت دیتے ہیں لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ